مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک قپل کو دیکھتے ہیں جس میں میل کا نام حنیف ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ کہیں پر جا رہا ہوتا ہے حنیف فیلی ایک آرفن تھا جسے بعد میں کسی نے اڈاپٹ کر دیا اس نے اپنا پورا بچ پر نیک آرفنج میں گزارا جس کا اونر ابھی بہت زیادہ بیمار ہے اور اسی کے خبر دینے کے لیے یہ روک آرفنج ہوم جا رہی تھے یہ روک جاہی رہے ہوتا ہے تب ہی انہیں راستے میں فیر ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کے کارڈ سے ڈکرائی ہوگی یہ روک گاری سے بہار نکل کر دیکھتا ہے تو انہیں ایک ہرن دکھائی دیتا ہے جو کہ مر چکا ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن یہ روک وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ روڈ کے سائیڈ میں پڑی ہوئی تھی اس کے پورے فیس پر خون لگا ہوا تھا جس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ یہ لوگ آرفنج پہنچ چکے ہیں یہاں پر پہنچ کر ہنیف دیکھتا ہے کہ اس کے بچپن کے کافی زیادہ دوست یہاں پر تھے جو کہ آرفنج مس کے ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ بھی یہاں پر آرفنج کے اونر کی خبر لینے آئے تھے وہاں پہنچ کر ہنیف کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ وہاں پر صرف دو بچے بچے تھے جو اڈاپٹ نہیں ہوئے تھے اور وہ دونوں ابھی تک یہاں ہی رہتے ہیں اب ان کے علاوہ جو اڈاپٹ ہوئے بچے تھے ان میں سے ایک لڑکی کا نام رانی ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ مل کر ہنیف کو اور باقی سب لوگوں کو آرفنج دکھاتی ہے رانی ان لوگوں کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر جب وہ دس سال کی تھی تفس ہے اور وہ کہتی ہے اسے یقین ہے کہ اس کی مام اسے یہاں سے رہنے ضرور آئیں گی وہ سب لوگوں کو ان کا روم دکھاتی ہے اسی دورہ ہنیف کا ایک بیٹا ہاں کی ایک روم کے طرف جا رہا ہوتا ہے جی سے کسی نے بھی بہت ٹائم سے کھولا نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر رانی آ جاتی ہے اور اسے بتانے لگتی ہے کہ وہاں پر ایک آرفنج کی کیئر ٹیکر ہوا کرتی تھی اور اس کمرے میں وہ کیئر ٹیکر ہی رہا کرتی تھی اور اس نے ایک بار ایک بچی کے بارے میں کہا کہ اس کے اوپر سایا ہے اور وہ پزرس ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی پر کافی زیادہ چلائے کرتی تھی جس کے بعد وہ لڑکی غائب ہو گئی جس کے بعد وہ کیئر ٹیکر بھی پاگل ہو گئی اور وہ کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں آتی تھی جس کے بعد اسے اسی گروم میں بند کر دیتے ہیں اور وہ باہر آنے کے لیے کافی زیادہ چلاتی ہے اور اپنا سر دروازہ پر مارنے لگتی ہے اس سے پہلے اسے باہر نکالنا جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ سن کر ہکی کافی زیادہ در جاتا ہے اور سیدھا اپنے فاتر حنیف کے پاس چلا جاتا ہے اور حنیف بھی اسی بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کیئر ٹیکر کے ایک پکچر بھی دکھاتا ہے جس کے بعد یہ روح ڈینر کے لیے جاتے ہیں جس کے بعد حنیف جب اپنے کار کے پاس جاتا ہے تو اپنے فرنڈ پر لگا ہوا کچھ دیکھ کر بہت زیادہ احران ہو جاتا ہے اس کی کار کے فرنڈ پر ایک کپڑا اور خون لگا ہوا تھا جس سے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے ایک ہرن کو ہی ٹکر ماری تھی ہے کسی اور وہ اپنے ایک دوست کو اسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر یہ ایک سرنڈ ہوا تھا حنیف وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ ہرن ابھی تک وہاں پر پڑا ہوا تھا لیکن اس کا دوست دیکھتا ہے کہ روک کے سائیڈ میں وہ لڑکی وہاں پر ابھی تک پڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ وہاں پر ایک بس بھی دیکھتے ہیں جو کہ اورفرنج کے تھی اور اس میں کافی زیادہ بچے بھی تھے جو کی کافی زیادہ زخمی تھے اور ان کی جائرے پر بہت زیادہ چھوٹ آئی ہوئی تھی جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جائروں کو کافی زیادہ بگاڑا گیا ہے اور ان کی جان بھی لے لی گئی اور یہ کوئی ایکسرنٹ نہیں ہے ان بچوں کو جان پوچھ کر مارا گیا تھا یہ روک یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور پولیس کو کال کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر کافی زیادہ نیٹ وکش ہوتا ہے اور وہ لوگ اس چھوٹی لڑکی کو اورفرنج لے آتے ہیں وہ لوگ جب اورفرنج پہنچ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت کہاں سا رہے ہیں اور وہ آدمی اس لڑکی کی ڈیٹ باڈی بھی دیکھ لیتا ہے کہ وہاں پر ایک بس میں کافی زیادہ بچے مرے ہوئے پڑے ہیں جس کے بعد وہ رڑکا حنیف اور اس کے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں جا کر وہاں پر دیکھوں گا کہ یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا اور وہ فارانی وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ بس کے اندر چڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مرہ ہوا نہیں ہے بلکہ سب دوسری ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں جس کے بعد اسے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے اور وہ بس سے اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی بس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے فیر ہوتا ہے کہ بس کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے جس میں کالا کوسٹیوم پہن رکھا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچے اپنا فیس ٹرن کرنے لگتے ہیں اور کسی چیز سے کافی زیادہ انسیکس بہار آنے لگتے ہیں اور وہ انسیکس اس کی باڈی کے اندر جانے لگتے ہیں جس وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتی ہے اور وہ شیشی کے پاس جا کر اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اسے کافی زیادہ موٹے لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نائف سے کارنے لگتی ہے دوسری طرف ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کبھی وامز آنے لگتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باڈی کے اندر جانے لگتے ہیں جس سے اسے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس لڑکی کا ہزبنڈ اس کے پاس آ جاتا ہے جو کہ اپنے گلے کو شیشے میں دیکھ کر کٹ رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس لڑکی کو ہوش آ جاتا ہے جو وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے اور دیکھ کر کافی زیادہ در جاتی ہے اور پھر سے بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی وہ لڑکہ ہنیف اور اس کے وائف کو آواز دینے رکھتا ہے اور وہ لڑکی بھی وہاں پر آ جاتی ہے جس کی باڈی کے اندر وارمز گھس چکے تھے وہاں پر آ کر اس لڑکی کو کافی زیادہ خون کی اُلٹیاں ہونے لگتی ہیں اس کی باڈی سے کافی زیادہ وارمز بہار آتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ وارمز اس کی باڈی میں تھے جو کہ اس کی باڈی میں لینگ رہے تھے تب ہی وہ لڑکی اپنی باڈی کو چھیلنے لگتی ہے جس سے اس کی باڈی سے وارمز بہار آ جائیں جس کے بعد حنیف اور اس کی وائف ان دونوں لڑکی کو ہسپیٹل لے کر جانے لگتے ہیں تاکہ وہ لوگ پتہ لگا پائیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اب وہ لوگ نکلتے تو آرفنش سے ہسپیٹل کے لیے ہیں لیکن وہ گھوم کر واپس آرفنش ہی آ جاتے ہیں اور ان کا راستہ بار بار لیپیٹ ہونے لگتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی حنیف اپنی وائف کو ایک بات بتاتا ہے کہ یہاں کی کیرٹیگر کافی زیادہ بھوری تھی اور وہ بچوں کو کافی زیادہ دوگ دیا کرتی تھی کیونکہ وہ یہاں پر بلیک میک کیا کرتی تھی جس وجہ سے اس نے تین لڑکیوں کو سیکریفائز بھی کیا تھا اور ہنیف اور اس کے دوست نے سب پڑھتے ہوئے کیرٹیگر کو دیکھ لیا تھا لیکن کیرٹیگر انہیں پکڑ پاتی اس سے پہ رہی یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان میں سے دو دوست تو وہی تھی جو ابھی تک آرفنش میں تھے اور ایک دوست وہ تھا جو کی بس میں پہا تھا اور اس ٹائم جب یہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے کہ یہ لوگ بار بار آرفنش ہی پہنچ رہے تھے اور یہ بات جب آرفنش اونر کو پتا چٹی تو آرفنش اونر نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کیرٹیگر کو اس کے روم میں ہی بن کر دیں گے اور کیرٹیگر کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کو اس کے روم میں تفنا دیا تھا اب ہم ہنیف کے بڑے بیٹے کو آرفنش میں دیکھتا ہیں جو کہ اپنے ہولڈ سٹیپلر سے خود ہی سی لیتا ہے اور ہم ہنگی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کسی کا فیس دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ درہا ہونا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا بھائی تو خود ہی اپنے کنٹرول میں نہیں تھا اور وہ ہنگی کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اسے زیادہ نقصہ نہیں پہنچتا کیونکہ اس دن سے ریٹ کو شوٹ کیا جاتا تھا اتنی دیر میں ہنیف اور اس کے وائف وہاں پر آ جاتی ہیں اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو لے کر وہ جل سے جل یہ آتے چلے جائیں لیکن ان کے بیٹے انہیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں تب ہی ہنیف کی وائف اونر کے روم میں جاتی ہے جو کہ اپنے بیٹ پر بیمار ڈیٹا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بیٹ کے نیچے دیکھتی ہے تو اسے ایک باکس ملتا ہے جس میں کچھ فوٹوگراف تھے جنہیں دیکھ کر یہ ساپ پاتا چل رہا تھا کہ یہ اونر بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور یہ ان بچوں کے ساتھ کافی زیادہ مس بیہیف کیا کرتا تھا اور جس کے ارٹیکر کو ہم کافی زیادہ برا سمجھ رہے تھے وہ بڑی نہیں تھی وہ کافی زیادہ اچھی تھی اور وہ ان بچوں کو اس سے بچاتی تھی لیکن اونر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اصلیت کسی کے بھی سامنے آئے اس لیے اس نے یہ پلان بنایا اب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اونر ہی بھورا تھا تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے جس کے بعد ان لوگوں کا شک جاتا ہے رانی پر کہ ہو سکتا ہے اونر نے رانی کو ماند ہی کوشش کی ہو اس لیے سب سے بدلہ لے رہی ہے اسنی دیر میں رانی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ کیئر ٹیکر یہ سب کچھ کر رہی ہے جسے اتنی بڑے طریقے سے ان لوگوں نے مار دیا اتنی دیر میں وہ لڑکی بھی باہر آ جاتی ہے جسے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ آنی کی گاڑی سے ٹکرا کر ماری گئی جس کے بعد یہ لوگ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ پکنیپ پر جا رہے تھے اور تب ہی بس میں ایک ایسی عورت آئی جس نے کالک اپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے سب کو پزیس کر دیا جس کے بعد ان لوگوں کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا اور یہ سب کچھ بلیک میجک کی وجہ سے ہو رہا تھا اور میرے اوپر بلیک میجک کا اثر اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ میں ہیڈ فون لگائی ہوئی تھی اور مجھے اس کے سپیل سنائی نہیں تھی جس کے بعد میں وہاں سے بھاگ گئی اور ہنیف کی گاڑی نے آ کر اسے ٹکر مار دی لیکن میں تب بھی نہیں ماری کہ میں زندہ ہوں ہنیف کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیرٹیکر بری عورت نہیں اور اسے اس بات کا بھی دکھتا ہے کہ اس نے اس اونر کی باتوں میں آ کر کیرٹیکر کو مار دیا وہ سیدھا آتا ہے اور اس اونر کا غلط بان لگتا ہے کیونکہ اسے اس پر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا لیکن اس کی وائف آ کر اسے روک دیتی ہے وہاں پر ہنیف کو ایک آٹوگراف ملتا ہے جس پر اسی لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا جو کی مسنگ تھی جسے دیکھ کر اسے لگنے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہی بچی ہو جو کی سب کچھ کر رہی ہے اب یہ روک یہاں سے نکلی رہے ہوتے ہیں تب ہی ان لوگوں کے دونوں بیٹے آ جاتے ہیں جنہیں لے کر یہ جانے لگتے ہیں لیکن وہاں پر تب ہی وہ عورت آ جاتی ہے اور وہ بلیک میجک کو یوز کر کے ہنیف کو غرہ دبانے والی ہوتی ہے وہ نادیا کو بھی پتہ سکھڑ دیتی ہے جو کہ ہنیف کو مارنے والی تھی اپڑے پہنے ہوئی تھی اور وہ عورت ہر کسی کو پین دینے لگتی ہے کسی کے باڈی پین ہونے لگتا ہے تو کسی کی ہونیاں خود پر کو ٹوٹنے لگ جاتی ہیں تب ہی وہ عورت اس روم میں آتی ہے جس روم میں اس کی باڈی کو دفنائے گیا تھا وہاں پر بہت ساری کینڈل چل رہی تھی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کچھ ریچول ہونے والی ہے تب ہی انیف کی بائف اس عورت سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو چلو مان دیا کہ تم ان لوگوں کو صدر دینا چاہتی ہو جس نے تمہیں مارا لیکن تم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں مارا وہ کہتی ہے اچھا ہوا میں نے انہیں مار دیا کیونکہ اگر وہ اس آرفنج میں رہتے تو ان کے ساتھ مس بیہیف کیا جاتا اور وہ ہنیف کی بائف سے کہتی ہے کہ اس سب میں تمہارا ہزبینڈ بھی شامل تھا اور اگر اسے تم مار دوں گی تو میں تمہارا اپنے بچوں کے ساتھ باہر جانے دوں گی لیکن اتنی دیر میں ہنیف کا چھوٹا بیٹا ہکی آ کر اس عورت کو پیچھے سے چاہ کو بھوگ دیتا ہے اور ہنیف کی بائف دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی گردن الگ کر دیتی ہے لیکن وہ بلیک میجک کے ذریعے اپنی گردن واپس سے جھول دیتی ہے وہ عورت واپس سے ان پر حملہ کرنے آئی رہی ہوتی ہے اتنے میں ہنیف کی بائف وہ کینڈل اٹھا کر اس عورت پر پھیک دیتی ہے جو کہ ریچوال کے لیے جلائی ہوئی جو کہ ایک ہی چیز تھی جسے اس عورت کو مارا جا سکتا تھا جس کے بعد وہ لڑکی مر جاتی ہے جس کے بعد اس کا بلیک میجک ختم ہو جاتا ہے اور جتنے میں پدست لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس آرفنیج ہوم سے نکلنے کی تیادی کرتے ہیں اور اس اوڑنر کو وہی پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا آگرے ٹائم آ چکا تھا جس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم بات کا سین لکھایا جاتا ہے جب ہنیف کی بائف اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جائے رہی ہے تو وہاں پہنچ کر اسے اسی لڑکی کا شیڈو دکھتا ہے اور وہ گاڑی سے باہر دیکھنے کے لیے آتی ہے تو اسے وہ لڑکی کہیں پر بھی نہیں دکھتی جس کے بعد یہ مووی یہ پر آنڈ ہو جاتی ہے